بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چگل کے ناظرین دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مجلس کھیل بھی ہے جس کی انفرادی کوشش سے وقتاً فوقتاً مختلف کھلاری اسلامی بھائی بیدان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت دیگر مدنی مراکز میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں گزشتہ دنوں بھی پاکستانی ٹیسٹ کرکیڈر اعزاز سیما کی رائشگاہ پر نہ صرف ترمیتی حلقے کا سلسلہ ہوا بلکہ ساتھ ہی وہ عالمی مدنی مرکز بیدانہ مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی حاضر ہوئے اور ترمیتی ہرتے میں شریک ہوئے اس دوران مولی کے دعوت اسلامی نے انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعریف کوش کیا نیز ٹیسٹ کرکیڈر اعزاز سیما نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیئے آئیے ان کے مناظر دیکھتے ہیں ہر طرف لیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین نیک ہو امت اے نانا اے حسین نیک ہو امت اے نانا دے مجھے نکنے کو قصد کا گناہوں سے ہر دمیں بچایا الہی گناہوں سے ہر دمیں بچایا الہی نماؤں میں اپنا پتایا جو نیکی کداوت کی دھومیں مچائے جو نیکی کداوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ بہت اچھا محسوس ہوا اور جو ہے ایک بہت ہی اچھی فیلنگ تھی مجھے اور ان کی صحبت میں آکے اس کے بعد سے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی اور درو شریف اور کلمے اور کل اور سب پوری کوشش کرتا ہوں عالمی مدنی مرکز پیدان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی بھی سعادت حاصل کی اس دوران شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں نہ صرف اپنے مدنی پھولوں سے نوازا بلکہ تحیف بھی عطا فرمائے آئیے اس کے مناظر دیکھتا ہے کرکٹ کے کھلاڑی بھی تشریف لائے ہیں تو ان کے کھیلنے کے لیے بلہ بنایا جاتا ہے بیٹ تو اب بیٹ کس طرح بنایا جاتا ہے وہ ظاہر کے بہت مضبوط بہترین لکڑی اس کی بہترین بناوٹ اس کی امدہ پالش اور اتنا اس میں قوت رکھی جاتی ہے کہ وہ کھاک بول کی زوردار ضرب کو ایک تو برداشت کرے پھر اس کو ضرب دے کر دور تک اچھال بھی سکے اگر وہ بیٹ اپنا کام نہ دکھائے اپنے مقصد سے ہڑی جائے اور ناقص ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھوڑیوں کے دم تباری کا چلا جائے گا یا ویسے اس کو ضائع کر دیا جائے تو اب یہاں اپنے مقصد کو سمجھیں کہ انسان اپنے مقصد پر پورا اترے گا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے گا اس کی اطاعت کرے گا تو جس طرح وہ بیٹ اپنے مقصد پر پورا اترا تو اس کی حزت ہوئی اور وہ کھیل میں استعمال ہوا اور لوگوں نے اس کو رشت کی نظر سے دیکھا اور بعض میں بعضوں کا اس طرح کی چیزیں میوزیم میں رکھی جاتی ہے تو انسان بھی اگر اپنے مقصد پر پورا اترا اور زیادہ سے زیادہ اس نے اپنے مقصد کی تکمیل کی کوشش کی تو وہ بھی امدہ جگہ پر رکھے جائے گا جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو انشاءاللہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا تو پھر قبر میں کہ اس کے لیے عیش ہوگا آرام ہوگا یہاں تک کہ جنت الفردوس کی عبدی نعمتیں جو حاصل کرے گا اگر یہ انسان اپنے مقصد پر پورا نہ اترا اس نے عبادت سے روح گردانی کی اور اس کو اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا اگر وہ اس کے مقصد پر پورا نہ اترا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ برا ہو جائے ایمان پر خاتمہ نہ ہو مہاد اللہ قبر میں اس کو اس طرح قبر دبائے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں کیونکہ مقصد پر پورا نہیں اترا نہ کارا ہو جائے جس طرح بیٹ نہ کارا ہو جائے کی صورت میں یا تو کورا کرکت کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا یا کباری کے آج کوڑیوں کے دام بیچ دیا گیا یا اس کو توڑ دیا گیا جلا دیا گیا گندی چیزوں میں پھینک دیا گیا تو اسی طرح پھر انسان اگر اپنے مقصد پورا نہیں اترے گا تو اس کو بھی اللہ تعالی کی ناراضی کی صورت میں قبر میں بھی ساپوں بچوں کے حوالے کیا جائے گا آگ میں اس کو جلایا جائے گا پھر قیامت کا پچاس ہزار سالہ دن تو وہاں ترہ ترہ کی عقوبتوں اور صداوں سے وہ گزرے گا اور جہنم کا سخت عذاب اولناک عذاب اس کو دیا جائے گا اس لیے اپنے مقصد کو ہم سب کو چاہیے کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بیکار نہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و عملہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ تمہاری جانچ ہو تمہارا امتیان لے تمہارا اگزام لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ کیا اللہ تعالی نے جس مقصد کے لیے بنایا ہمیں امتیان کے لیے بنایا جانچ کے لیے بنایا کہ ہم میں کون اچھے عمل کرتا ہے تو کیا ہم اس کا سوٹی پر عبادت کو سمجھا کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تو افسوس کہ ہم نے مطلب اپنی زندگی کے مقصد کو پسے پشت ڈال دیا اور اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھا کہ عالی بگرییاں جمع کرو خوب اصنات جمع کرو اچھے سے اچھا کاروبار ہو خوب مال و دولت ہی کٹی کرو بہترین کوٹھی بنگلہ ہفتہ بار اشتماعہ میں پابندی سے مقت فرمائے کریں اور ہر مہینے تین دن مدنی کافلوں میں تفر بھی کریں اور ایک مرتبہ کم از کم مدنی انعامات کے رسالہ حاصل کر کے دیکھ لیجئے اور جن جن پر ممکن ہو ان کو عمل شروع کر دیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں مدنی انگلنڈ بھی گیا تھا پانچ حقی نماز پوری اپنی کوشش کی ہمارے اعزاز چیئے بھائی امیر علی اسمت کی بارگاہ میں بیٹھنے کی برکت ہے علیہ چند نمی کی صحبت ہے کہ نماز کا زہن بن گئے خاخ مجھ میں کمال رکھ ہے ہم سب کو اتار میں زمال جیسے آپ امیر علی اسمت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تھے اسمت میں کیفیت ہوگی جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا میں کس طرح بات کروں گا وہ پتہ نہیں مجھے اپنے پاس بٹھائیں گے کینی بٹھائیں گے جیسے ہم رحمت کے دریاں میں بس بود گئے اور محبت شفقت والا کیا کہتے ہیں ہم اس بارے میں خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے کہتے ہیں کچھ انعامات بھی دیئے امیر علی سنت کا انام آج بھی آپ کو یاد ہے امیر علی سنت جب آئے تھے تو کچھ لوگ زاروں کتار رونا شروع ہوگے تھے اور بہت ہی ایک میرے لئے یادگار لما تھا اور میں بھی کیفیت محسوس کر رہا کہ آپ پھٹ جائیں گے کافی عرصہ گزر گیا اس بات کو آج آپ کی ذہن میں سارا نقشہ آگئے بالکل مجھے یاد ہے ایک مطلب وہ یعنی وہ ایک ایک مجھے ذکر مرشد بھی ہو گیا ماشاءاللہ جب مرشد ہوا سب رمہ کہ سب کی چہرے پہ مسکر آگئے ماشاءاللہ اور فیدان مدینہ فیدان مدینہ یہاں آ کر واقعی بندے کے غم بیسی دور ہو جاتے موسیقی موسیقی جو نیکی کدعوت کی دھومے مچائے جو نیکی کدعوت کی دھومے مچائے مدیتا